بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان نے لانگ مارچ کو ڈیلے کیوں کر دیا ہے چار نومبر کو اس نے اسلام آباد پہنچنا تھا اب یہ دس نومبر کو نو یا دس نومبر کو اسلام آباد پہنچے کا یہ بڑی سگنفیکنٹ چیز ہے اس کو کنیکٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے ایک رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا ہے کوئی شک نہیں ہے بڑی گارنٹیز دی گئی ہیں امریکہ اس رجیم چینج آپریشن کا سپانسر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے میں آپ کو یہ دو چیزیں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے شہید عرشد شریف کی والدہ نے جو بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے وہ کہتی ہیں یعنی جو پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ شہید عرشد شریف کی والدہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے انکوائری کمیشن کو وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے اپنے جاری کردہ بیان سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے شہید عرشد شریف کے بہیمانہ قتل پر سیاست مت کھیلی جائے بلکہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن یا قوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی پر مشتمل کمیشن بنایا جائے تاکہ انکوائری کمیشن پر خاندان اور صافی برادری کا اعتماد قائم ہو سکے کیونکہ جس قرب سے شہید عرشد شریف کا خاندان گزر رہا ہے اس میں مزید اضافے کے بجائے انصاف کی مکمل تکمیل کو یقینی بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ جس حکومت نے شہید عرشد شریف پر ملک بھر میں کئی بغاوت کے مقدمات درج کرائے اور اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی جس کی وجہ سے شہید کو ملک چھوڑ کر دبی جانا پڑا اور وہاں سے بھی ان کو بے دخل ہونے پر مجبور کیا گیا آج وفاقی حکومت نے اپنے دو ماتاہر سرکاری افسران اور ایک ریٹائرڈ جسٹس پر مشتمل کمیشن بنا دیا ہے کیا اس سے کسی بھی قسم کی ازادانہ تحقیقات کی توقع ممکن ہو سکتی ہیں بلکل نہیں عزیز عرشد شریف فوری طور پر اپنے جاری کردہ بیان کے مطابق کمیشن کی تشکیل نو کو ممکن بنائیں انہیں پی ایف یو جے سمیت ملک بھر کی صحفی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہید عرشد شریف کا خون نہا کسی بھی صورت رائے گاں نہ جانے دیں اور اپنا برپور کردار ادا کریں والدہ شہید عرشد شریف تو کمیشن تو انہوں نے مسترد کر دی اس میں ایک ایسے جج کو ڈالا ہے جس نے پی سی او کے تحت حرف لیا تھا یعنی ایک ڈیٹیٹر سے سمجھ لیں حرف لیا تھا اور بعد میں مافیا مانگ کے مستعفی ہو گیا تھا یعنی کہ اس کو جب کرنے لگے تھے ایکشن ایپ صاحب ہونے لگا تھا تو وہ مستعفی ہو گیا تھا اور بعد میں پھر بہت ساری کانیاں ہیں تو یہ تو گنگنوں سے مٹی جھاننے کے مترادف ہے یہاں پہ شہید کی فیملی کی تسلی بڑی ضروری ہے اور اطلاعات ہیں میرے پاس کنفرمد خبر نہیں ہے کہ عشر شریف کی فیملی سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑے گھر کی طرف سے اب وہ کیا چاہتے ہیں خدشات یہ ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ کیونکہ سلمان اقبال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے عمران خان کو حوالے سے بھی کوئی گیم چلائی جا رہی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان آ جائے کچھ ایسی بات ہو جائے وہاں سے کہ جی ہاں یہی لوگ تھے انہوں نے مس گائیڈ کیا انہوں نے غلط بتایا انہوں نے کچھ آتھ ہے ان کا کچھ ایسی سازش ہو سکتی ہے لیکن یہ میرے بات خبر نہیں ہے یہ ممکنہ طور پر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان لانگ مارچ کیوں آگے لے گئے ہیں یعنی اس کی اسلامباد پہنچنے کی تاریخ کیوں آگے لے گئے ہیں دیکھیں جتنی دیر یہ مارچ چلتا رہے گا پریشر بلڈ ہوتا رہے گا نمبر دو ایک اہم ترین تقرری ہونی ہے جتنی وہ ڈیلے ہوتی چلی جائے یہ اتنا پریشر بڑھتا چلا جائے گا نوملی یہ ہوتا ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں سمری آ جاتی ہے اور اس میں معاملات ہو کے اور پھر کوئی نام فائنل ہو جاتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا اب ایسی صورتحال میں جتنا ڈیلے ہوگا شباز شریف کے لئے اتنے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے شباز شریف کو خطرہ یہ ہے کہ اگر میں نے ابھی سے نام دے دیئے تو ولی اہد ایک تو نہیں ہے ولی اہد تو پانچ ہیں جو امید لگا کے بیٹھے ہیں بادشاہت کی تو کسی ایک کو اگر ہارٹ سیٹ دی جاتی ہے اور دوسرے کو سیکنڈ ہارٹ سیٹ دی جاتی ہے تو باقی تین ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ مل جائیں ہیں عمران خان کی سائیڈ لیں تو آگے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دو بندوں ہیں یہ آپ کو کچھ پاور چاہیے ہوتی ہے اس میں ایک پاور سٹرکچر ہے جس کو اتنی آسانی سے بدلہ نہیں جا سکتا ایک تو شباز شریف کو یہ خطش ہے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوتا ہے یہ خطش ہے شباز شریف کا نمبر دو جتنا زیادہ یہ چلتا رہے گا لانگ مارچ اتنی زیادہ پبلک کی انوالمنٹ بڑھتی جائے گی کئی لوگ جو ایج پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کے ماحول کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے لوگ پھر وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں پھر اگلے دن پھر وہاں کے آ جاتے ہیں تو آگے بڑھتے جانے ہیں لیکن پھر پیچھے سے ایک ریلہ چلے گا لوگوں کا لاکھوں لوگوں کا یہاں سے کے پی سیار طرف سے تو دس پندرہ بیس لاکھ لوگ جب اسلامباد کے باہر کھڑے ہوں گے تو اسلامباد کی تو ٹوٹل عبادی آپ کو پتا ہے کتنی ہے وہ اپنی عبادی کا اگر تیس چالیس فیصد لوگ باہر آگے کھڑے ہو جائیں تو کیسے برداشت کرے گا پچاس فیصد لوگ کھڑے ہو جائیں باہر بڑا مشکل ہو جائے گا نممکن ہو جائے گا یہ برداشت کرنا تو امران کھان کی اپنی ایک پالیسی بھی ہے لیکن میں آپ کو ایک بڑی امپورٹن چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں امریکہ میں میڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں اور میں آپ کو پردکشن صرف بتا دیتا ہوں میڈ ٹرم یہ ہر چار سال بعد ہوتے ہیں اور یہ صدارتی انتخابات کے دو سال بعد ہی ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا سیٹ اپ بناوا ہے جس میں ہاؤس اور سینٹ کے معاملات جو ہیں اس میں سیٹوں کا ہوتا ہے معاملہ تو اس میں جو پتا چل رہا ہے پردکشن ہے ٹوٹل چار سو پینتیس ہوتے ہیں ہاؤس اور لکھا ہوا ہے اس میں جو میں پڑھ رہا ہوں تفصیل کہ ساری سیٹیں آپ فر گریب دیں یعنی پورا ہاؤس جو ہے چار سو پینتیس سیٹیں ہیں جن پر الیکشن ہونا ہے اس میں جو پردکشن آ رہی ہے امریکہ کے اندر بڑے بڑے اخبارات اور جرائت دے رہے ہیں وہ دو سو گیارہ سیٹیں اپوزیشن جیت جائے گی یعنی بائیڈن کی گورمنٹ جو ڈیموکرائٹس ہیں وہ نہیں بلکہ جو اپوزیشن جماعت ہے ریپبلیکنز کی وہ دو سو گیارہ سیٹیں جیتے گی بائیڈن کی جو جماعت ہے ڈیموکرائٹس ہیں وہ ایک سو اکانویں سیٹیں جیتیں گے اور تینتیس سیٹوں پہ بہت کلوز گیم ہے کوئی پتہ نہیں ایدھر جائیں گی یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ریپبلیکنز اکثریت لے لیں گے ہاؤس میں نمبر ایک بات جانکی جا رہی ہے سینٹ کی تو کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کی جو سیٹیں ہیں چونتیس پہ الیکشن ہیں اور اشتفائی کے ایکسٹر ہے تو پینتیس پہ الیکشن ہو رہے ہیں ان پینتیس میں سے کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن کی پارٹی ڈیموکرائٹس گیارہ سیٹیں جیتے گی اور جو ریپبلیکنز ہیں وہ انیس سیٹیں جیتیں گے اور جو پانچ سیٹیں بعد جاتی ہیں ان پہ فیفٹی فیفٹی مقابلہ ہے یعنی دونوں ہاؤسز میں بائیڈن جس طرح ابھی کیونکہ اس کے پاس اکثریت موجود ہے تو وہ قانون سازی اور سارا کچھ کرنا اس کے لئے بڑا سان ہے کوئی بل پاس کرنا ہے پاکستان کو ایف سکسٹین کے پرزے دینے ہیں وہ بل اس نے پاس کرنا ہے یوں کر کے ہو جائے گا ریجیم چینج کو نوازنے کے لئے اگر اس نے ہمیں ایک ارب ڈالر دینا ہے فیوچر میں میں ایک ایسامپل دے رہا ہوں آپ کو اب وہ بل پاس نہیں کروا سکے گا یہ پریڈکشنز دینا بھی ہوا نہیں ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ نومبر کو عمران خان کا لانگ مارچ پہنچ رہا ہے دس نومبر کو میرے پاکستانیوں یہ اللہ کی طرف سے ماحول بن گیا ہے کہ اتنا لانگ مارچ کی سپیڈ سلو ہے کہ یہ وہاں تک چلا جائے گا کہ ریجیم چینج خطرے میں کیوں پڑ گیا اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں ناظرین جو بائیڈن نے کیے ہیں وعدے کچھ شخصیات سے وعدے کیے ہیں کچھ لیڈران سے وعدے کیے ہیں لیکن اگر جو بائیڈن خود ہی کمزور ہو جائے گا اگر اپنے فیصلے بھی وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکے گا یعنی جو قانون سازیوں کرنا چاہتے ہیں امریکی صدر تو بہت سے بہت پاورفل ہوتا ہے ایک تو یہاں وہ اگر ایک سریعت کھو دیتا ہے تو اس کے دوبارہ ری الیکشن میں اس کو بڑا سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی ابھی سے ہی جب وہ اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا تو کیسے پاپولر رہے گا اگلی بار جیتنے کے لیے مشکل ہو جائے گا نا عمران خان جیسے کہتے ہیں کہ میں حساب کرنا چاہتا تھا مجھے روکا گیا عمران خان کوئی قانون سازی کرنا چاہتے تھے نمبر نہیں تھے نہیں کر سکے تو پاپولرٹی کم ہوئی نا عمران خان کی جب جو بائیڈن بھی اگر ہار جاتے ہیں ہاؤس بھی ہار جاتے ہیں اور سینٹ میں بھی ان کا کم ہو جاتے ہیں جو ابھی لیول ہے کیا ہوگا قانون سازی نہیں ہو سکے گی بلز پاس نہیں ہو سکیں گے اور بہت کچھ نہیں ہو سکے کہ چلیں قانون سازی تو امریکہ میں اتنی نہیں ضرورت ہوتی لیکن بلز جو ہیں جو قانون کا حصہ بن جاتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکیں گے پاس امریکہ تو ہر چیز میں جو ہے وہ بلز پاس کرواتا ہے صدر کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جواب دیں ہیں اپنے ہاؤسز کو اپنے سینٹ کو جب یہ نہیں ہوگا تو بائیڈن کا اگلی ٹرم کے لیے بننا خطرے میں پڑ جائے گا بڑے بڑے فیصلے وہ نہیں کر سکے گا جو وہ کر سکتا ہے جب اس کے بعد اکثریت ہوں یہ جو وعدیں ہیں نا یہ اقدام پورے نہیں ہو سکتے فور ایکزمپل ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وعدہ کر لیا ہے بائیڈن سے ٹھیک ہے وہ ابھی تو نہیں ہو سکتا وہ اگلی الیکشن کے بعد ہوگا ابھی تسلیم کریں گے تو ان کو جتے مارے کی عوام ان کا تو یہ کہ امران خان سے پہلے نبٹ لیں دوبارہ پھر الیکشن ہو انہی کو چربہ بنائیں بلاول کو وزیراعظم بنا دیں اور پھر اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو انہام تو تب ملے گا نا ایف تھارٹی فائیو یو اے ای کو جو وعد آتا وہ تب کے لیے وعد آتا تھا نا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا تو اصل تو یہ ہے گیم اس میں اگر بائیڈن اپنے مستقبل کے بارے میں شور نہیں ہے تو وہ ان کو کیا گرانٹی دے گا اور اگر بائیڈن چلا جاتا ہے ریپبلکنز آ جاتے ہیں تو عمران خان کی ساتھ ریپبلکنز کے تعلقات ٹھیک ہیں مائک پومپیو جو ہے اگر ٹرمپ نہیں ہوتا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مائک پومپیو ہی ہوگا نیکس صدارتی امیدوار مائک پومپیو نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ بائیڈن کی ہو سکتا ہے پولیسی ہو عمران خان کے خلاف ریجیم چینج کی امریکہ کی یہ پولیسی نہیں ہے یہ بڑی سگنفیکنٹ تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کو لگے گا یہ بہت فار فیشت کوئی آئیڈیا ہے ایسا نہیں ہے جب ڈاللڈ ٹرمپ اپنی پپولیریٹی کی پیک پہ تھا تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ نہیں جیتنے دیں گے ٹرمپ کو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا آپ وہ الیکشن طوری نہیں شاید وہاں ہوں گے لیکن میڈیا کو ایک طرح سے مول کرنا عوام کا نیرٹیب بنانے کے لیے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا اور یہ سارا کچھ ہوا اور پھر الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے اسے وائپ آؤٹ کر دیا گیا تو یہ سارا کچھ ہوا ہے نا اسی طرح اب حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ بائیڈن ایک کمزور وکٹ پہ کھڑا ہے وہ وادن نہیں کر سکتا جب وہ ڈیلیور کر سکے تو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی کامپے اب ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں تو دس طریق کو بڑی سگنفیکن جو ہے نا وہ ڈے ہے کہ آٹھ کوئی الیکشن ہوں گے نو کوئی ریزلٹ آ چکا ہوگا نو درس تک فائنل ہو چکا ہوگا ریزلٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی بہت کچھ بدلنا شروع جگہ ویسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل بھی کچھ بہت بڑا دماغہ ہونے والا اب اللہ جانے کیا ہونے والا ہے کوئی پریس کانفرنس امران خان کے خلاف پھر کوئی کرنے والا ہے جو اپنی طرف سے بڑی پھٹیاں پان دے گی یا کوئی بڑا کوئی قدم اٹھانے لگے ہیں شاہین صاحب آئی صاحب کا میں سن رہا تھا انہوں نے سیاست ڈاٹ پی کے کو جو انٹرویو دیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے اندر اچھا نہیں منایا گیا جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز سامنے آ جائے ابراہل ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن بڑے امپورٹنٹ دن ہیں یہ سارے اور لانگ مارچ جتنا لمبا ہوتا جائے گا اتنا پریسر زیادہ بلڈ ہوگا کیونکہ فائنل ریزالٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں عوام نے اسلامباد پہنچنا ہے دیکھتے ہیں کیونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگر سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ